بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ سرکاری اداروں میں حکومت نے نوکریوں کا اعلان کر دیا ہے جس میں سیلنی پیکج ہے وہ تیس ہزار تنوی ہزار پر منت ہوگا کوالفیکشن میڈل تا ماسٹر والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لڑکیاں اور لڑکیاں پورے ملک سے اس میں آن لین اور آف لین اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ کون کون سے میک میں ہے مثال کے طور پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ویکنسی ہیں اس کے بعد ہو گیا یوٹھ سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں ویکنسی ہیں بینکنگ میں ویکنسی ہیں تو تمام ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آسف کان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک ریشن ستر کی یوٹیوب چینل فرینڈ چلتی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر فسٹ ہے میں تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لے لے گے بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں داکہ دیلی جتنی جوبز کی ویکنسی آنونسمنٹ ہوتی ہے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ایک ہی ویڈیو میں مل جائے تو اگر کل کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو کل میں پانچ ہیداروں میں ویکنسی آئی تھی اس کی ویڈیو میں اینڈ سکرین پر دے دوں گا وہ بھی آپ نے دیکھ لینی ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے جو محکمہ ہے وہ ہے دا بینک آف ہیبر میں ویکنسی ہے کون کون سی ویکنسی ہے سینئر پروڈیکٹ منیجر کی ویکنسی ہے اس میں لوکیشن ہے اسلام آباد کراچی پشاور کی لوکیشن ہے اور بیچلر ڈگری والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سال ایکسپیرینس اس کا رکھا گیا ہے دوسرے نمبر پر کور بینکنگ اینالیسٹ کی ہے یونٹ ہے اسیسٹڈ اس کے اسلام آباد اور کراچی پشاور والے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی بیچلر ڈگری ہی کولیفیکیشن رکھی گئی ہے اور اس میں تین سال کا ایکسپیرینس بھی رکھا گیا ہے آئی ٹی ایکسپیرینس تیسرے نمبر پر کور بینکنگ یونٹ کمپرینس کی ویکنسی ہے اسلام آباد کراکی پشاور کے لیے اس میں بھی مینیموم ایڈوکیشن بیچلر ڈگری رکھی گئی ہے اور تین سال کا اس کا بھی ایکسپیرینس رکھا گیا ہے اس کے بعد برانچ منیجر کی ہے اس میں ملتان کی لوکیشن ہے مینیموم کولیفیکیشن بیچلر ڈگری ر رکھی گئی ہے اور ایک سال کا ایکسپیرینس رکھا گیا ہے اور آخر میں ایگری کچھر کریڈٹ آفیس کی ویکنسی ہے چار سدہ کی لوکیشن ہے مینیمم کالیفیکیشن بیچلر ڈیگری ہے اور ایک سال کا ایکسپیرینس بھی رکھا گیا ہے اس کی اپلائی اونلین ہوگی اونلین کی اس طرح کی انٹرسٹڈ کینڈیٹ میں ویزیٹ آور ویب سائٹ www.bok یعنی کے بینک آف خیبر.com.p کے سلیسٹیریرز فار فردہ ڈیٹے ریگارڈنگ جوبز ریسپشن میں اپلائی اونلین اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ نو اکتوبر دوہزار بھائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ نے اونلین اپلیکیشن سبمٹ کرا دینی ہے اب دوسرا جو میک میں ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کون سا میک میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین سو تین سپیر ڈیپورٹ ای ایمی لہور کینٹ میں یہ ویکنسی ہے اچھی خاصی کون کون سی پہلے نمبر پر سٹور کیپر کی ہے باروہ سکیل ہے خیبر پکتون خانوالے اپلائی کر سکتے ہیں qualification گریجویشن ہے دوسرے نمبر پر ہائی سکیل کی ہے ہائی سکیل مسٹری وحیکل کی ہے جس میں سندھ والے اپلائی کر سکتے ہیں qualification انٹرمیڈیٹ رکھی گئی ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہائی سکیلڈ مسٹری کے لیے تی اینڈ سی ایس کی ویکنسی ہے جس میں میرٹ اوپن میرٹ ہے جہاں سے مرضی اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ qualification رکھی گئی ہے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہائی سکیلڈ مسٹری ویلڈر کی ہے مسٹری ویلڈر کی ہے جس میں پنجاب سندھ والے اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ qualification اس کی رکھی گئی ہے پانچویں نمبر پر لو اڈویجن کلار کی ہے ناوہ سکیل ہے اس میں میرٹ ہے سندھ اربن والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی qualification میٹریک دیگری رکھی گئی ہے اس کے بعد چھتے نمبر پر سٹور مین کی ہے پانچویں سکیل ہے مقامی افراد لوکل والے اپلائی کر سکتے ہیں اور qualification میٹریک ہے اس طرح انسکیلڈ مینویل یو ایس ایم کے لیے پہلا سکیل ہے اور اس میں بھی مقامی افراد اپلائی کر سکتے ہیں qualification اس کی پریمری رکھی گئی ہے اس میں اپلائی کرنے کا سیمپل سا طریقہ ہے کہ application along with two passport size photocopies photocopies of the NIC do missile certificate educational certificate and experience certificate duly attested and mentioned telephone mobile number should reach 303 spare deport EME Lahore can't gain کا پتہ اس پتے پر آپ نے application submit کرانی ہے پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے application submit کرانی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں پچیس سبتمبر کو یہ ایڈ لگا ہے تو پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے application submit کرانی ہے اس کے بعد تیسرا جو مہک میں ہے وہ ہے health department میں یہ ویکنسی ہے کون کونسی ہے receptionist کی ویکنسی ہے جس میں qualification چودہ years of education اس کی qualification رکھی گئی ہے اور age limit اس کی 35 سار رکھی گئی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر driver کی ویکنسی ہے اس میں middle pass والے اس میں apply کا سکتے ہیں اور اس کی جو age limit ہے وہ 45 سار رکھی گئی ہے تیسرے نمبر پر generator operator electrician کی ہے اس میں minimum qualification dian electrical mechanical میں یہ اس کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اور اس میں age limit 35 رکھی گئی ہے dispatch rider data operator کے اس میں qualification intermediate رکھی گئی ہے اور اس کی جو age limit ہے وہ 35 سال والے اس میں apply کر سکتے ہیں apply آپ نے کس طرح کرنی ہے اس کا سمپل سا طریقہ ہے کہ interested candidate meeting the required criteria should apply on the given link online اس کی application submit ہوگی اس link کے through یعنی کہ google پر آپ نے لکھنا ہے www.job.panjab.gov.p کے آپ کے سامنے ان کی ویب سائٹ آ جائے گی وہاں پر آپ نے اپنی تمام detail online application submit کرا دینی ہے اور اس کی جو last date ہے وہ چودہ اکتوبر 2022 اس کی last date ہے اگلا جو چوتھا میکمہ ہے وہ board of revenue چکوال میں جونیل کرارک district چکوال کی یہ vacancy ہیں کتنی vacancy آپ کو بتا دیتے ہیں کہ total vacancy ہیں 48 48 ہیں open merit کی 21 ہیں special person کے لیے دو ہیں minority quarter کی دو ہیں woman quarter کی دس ہیں اور اسی طرح post research for children کے لیے 13 poster رکھی گئی ہیں اور اس میں کیا ہے criteria کیا ہے اس میں education ہے high secondary school کے certificate second division from a recognize board والے اس میں apply کا سکتے ہیں اس میں typing speed بھی رکھی گئی ہے 25 word per minute ہے sorry اور اس میں male اور female دونوں apply کا سکتے ہیں male کے لیے age limit ہے 32 سال اور female کے لیے age limit رکھی گئی ہے 35 سال والے اور اس میں پنجاب پنجاب والے اس میں apply کا سکتے ہیں اور اس کی جو last date ہے یہ apply آپ نے کہا کرنی ہے یہ پی پی ایسی کی website ہے اس پر جا کر آپ نے online application submit کرانی ہے اور اس کی جو last date ہے وہ 11 اکتوبر 2022 اس کی last date ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ نے اپنی application submit کرا دینی ہے دوسرا جو end والا ہے پانچواں محکمہ ہے وہ ہے youth affairs sports department میں یہ ویکنسی ہیں یہ end والی ہے اور یہ کون کونسی ویکنسی ہے اسسسٹنٹ کی ویکنسی ہے جس میں سولون سکیل ہے اور اس میں 18 پوسٹے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کو تھوڑا زوم کر کے بتا دیتا ہوں کوٹا وائز بھی اس کی آپ ویکنسیاں دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹا منارٹی کوٹا پوسٹا وومن کوٹا کے لیے اور اس میں qualification bachelor ڈگری رکھی گئی ہے بیچلر ڈگری والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور age limit آپ دیکھ سکتے ہیں کہ male کے لیے 32 سال رکھی گئی ہے female کے لیے 35 سال رکھی گئی ہے تو یہ اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد دوسری جو ویکنسی ہے وہ librarian کی ہے 17 سکیل ہے اس میں آپ پوسٹے بھی دیکھ سکتے ہیں تین پوسٹے اور اس میں master ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں male کی عمر 35 سال female کی عمر رکھی گئی ہے 38 سال رکھی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ any یعنی کہ جہاں سے پنجاب میں جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسری ویکنسی ہے وہ assistant librarian کے اس کی 32 پوسٹے ہیں اور اس میں master ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی بھی age limit اسی طرح 35 سال رکھی گئی ہے اور female کی تیسا رکھی گئی ہے male اور female دونوں اپلائی کر سکتے ہیں دومی سال پنجاب کا ہونا چاہیے پوسٹنگ آپ کی پنجاب کے کسی بھی ازلا میں صبح میں ازلا میں وہ آپ کی تحصیل میں یا جہاں وہ کہیں گے وہاں آپ کو وہاں یہ پوسٹ آپ کو کر دی جائے گا اور اس کی جو last date ہے وہ اس کی بھی 11 اکتوبر 2022 اس کی last date ہے آپ نے پی پی ایسی کی ویب سائٹ پر آ جانے ہیں وہاں پر آپ نے اس کی online application submit کرانی ہے اور اس کی 11 اکتوبر last date ہے تو ناظرین یہ تھی آج کے دن کی پانچ government محکموں میں یہ ویکنسیاں تھی اگر آپ نے کل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو کل میں بھی اسی طرح پانچ اداروں میں ویکنسیاں آئی تھی تو وہ end پر آپ کو ابھی مل جائے گی یہاں پر آپ اس ویڈیو پر کلک کر کے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ پاکستان پاہین دباب